اسلام علیکم ملوک سے ریپ کی ہے اوپر تھوڑی سی پینٹنگ کی ہے اور یہ برڈ ہاؤس ریڈی ہو گیا اور یہ برڈز جو ہیں یہ فیبرک کے بنے ہوئے ہیں کپڑے کے یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ کو میں یہ کسی ٹیٹوریل میں سکھاؤں گی کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کارنر کتنا خوبصورت لگ رہے یہ پوسٹر کلر سے پینٹنگ کی گئی ہے اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی اویلیبل چیزوں سے اپنے گھر کو اپنی دیواروں کو � یہ مین گیٹ ہے یہاں سے راستہ تیسیدہ پورچ ہے اس پورچ کو اس طرح سے میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے آگے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چیزیں بہت آسان ہے آپ کو کسی زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بٹر فلائز بنائی ہیں یہ چار پیپر سے بنائی گئی ہیں جو تھوڑا ٹھیک والا ہوتا ہے نا اس کی کٹنگ کر کے ان بٹر فلائز کو اسیمبل کر کے پیسٹ کر دیا ہے یہ باہر کی طرف سے جب آتے ہیں تو بہت پیارا یہ لک دیتا ہے اب یہ بھی پیپر کا بنا ہوئے برڈز اور فلاورز اسے بھی آپ بنا کے اپنے گھر میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس کو مین اپنی انٹرنس پہ لگایا ہے اب آگے چلتے ہیں آپ کو اندر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کوریڈور ہے ہمارا اس کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے وال پینٹنگ کی ہے یہ بہت ایزی ہے پوسٹر کلر میرے بچوں کے تھے گھر میں پڑے ہوئے ان سے لے کے میں نے یہ کیے پینٹنگ اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل ہونے کی اس کے لئے ضرورت نہیں ہے آپ جس پیپر پر تھوڑا سا ڈرو کریں جب ہاتھ آپ کا کھل جائے تو آپ رہاں سے اپنی دیواروں کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک پینٹنگ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک پینٹنگ بنائی گئی ہے یہ ساری پوسٹر کلر سے کی گئی پینٹنگ ہے اب یہ میں نے پیپر ورک ہے یہ پیپر ورک کی ہے یہ پیپر کے ساتھ پیٹلز اور ٹری اور برڈز کو کچھ کر کے اس کو پیسٹ کی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ فرنیچر جو ہم لوگوں نے خود گھر میں بنایا ہے اگر آپ باہر سے لیتے ہیں تو آپ کو اس کی کیا پوسٹ پڑے گی یہ دیکھیں یہ کی ریک ہے یہ کی ریک ہے اگر آپ باہر سے بزار سے پرچیز کرتے ہیں تو اٹ لیسٹ آپ کو تھرٹی فائیو ہنڈرڈ یا فور تھاؤزنڈ کا آرام سے ملے گا گھر میں ہم نے بنایا ہے ہمارا اس کے اوپر میکسیمم فائیو ہنڈرڈ جو ہے کوسٹ آیا ہے آپ کو ہم یہ بتائیں گے کس طرح سے آپ گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ شو رہ کے یہ بھی گھر میں بنایا گیا ہے یہ بھی اگر آپ بزار سے پرچیز کریں تو فائیو تھاؤزنڈ سے کم میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن گھر میں ہی اس پر ہماری کوسٹ جو ہے سیون سے ایٹ ہنڈرڈ کے قریب آئی ہے اب آپ کو یہ میں کارنر دکھتی ہوں اپنی گیلری کا یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے ڈیکوریٹ کی ہے کچھ سٹونز مجھے ملے تھے گارڈن میں پڑے ہوئے ان کے اوپر یہ فلاور پوٹ رکھا ہے یہ بہت پیاری لک دیتا ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ آپ اپنے گھر کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنا ڈرائنگ روم دکھاتی ہوں یہاں میں نے دیواروں پہ پینٹنگز کی ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی پریکٹیس کی ضرورت ہے اور آپ اپنی ساری والز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ میں نے دو پینٹنگز بنا کے لگانی ہے ان کا ٹوٹوریل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھیں نیکسٹ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ سائٹ ٹیبل یہ سائٹ ٹیبل بھی گھر پہ بنایا گیا ہے اگر آپ اس کو بزار سے پرچیز کریں تو یہ فائیو تھاوزنڈ تک آویلیبل ہے لیکن اسے ہم نے گھر پہ بنایا ہے ہمیں یہ بہت کم اس کی کوسٹ پڑی ہے کیونکہ شیٹس ہم نے کٹھی کٹھوال ہی تھی تو اس کے بعد جب ہمیں مطلب میکسیمم سیکس یا سیون تھاوزنڈ ہمارا جو ہے وہ کوسٹ اس پہ آیا ہے اور ہماری کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوگی ہیں جن میں فائیو سیکس وال ریکس ہیں یہ دو سائٹ ٹیبل دوسرا سائٹ ٹیبل جب بنے گا تو ٹوٹوریل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت تھوڑا سا خرچہ اور آپ کا گھر بہت اچھا دیکھ سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکون کا کو پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں سٹے ٹونڈ ویڈ اس انٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ